عوض بلہ احمد رشید و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکتارک اگر ہم ایک بہت بڑے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا جسم آنکھ ناکھ کان ان پورا وجود جو ہے ہمیں ایک نظر آتا ہے لیکن یہ تو بظاہر ایک معمولی سی جلک ہے لیکن اس کے اندر اگر آپ جان کر دیکھیں تو ایک بہت بڑا کرہانہ ہے بہت بڑی فیکٹری ہے جس میں جو ہے وہ دل دماغ گردے پھپڑے جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کو جو چلا رہے ہوتے ہیں ہم جو ہمارا جسم جو بڑھ رہا ہوتا ہے یا ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں ہم عرقت کر رہے ہوتے ہیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام نظام جو ہے ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہوتے ہیں بظاہر تو ہمارا جسم ایک سٹریکچر نظر آتا ہے لیکن اندر کے جو فیکٹری ہے جو کرانہ ہے وہ ایک بہت بڑا یعنی اس کے اندر اعضاء ہیں جو کہ وہ پورے جسم کو جو چلا رہے ہوتے ہیں بہت سارے اعضاء ہیں جو ہمارے جسم کو جو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم چوستو چلاک جو رہتے ہیں جسم کے جو جسم کا تھنڈا ہونا جسم کا گرم ہونا جسم کا حرکت کرنا یہ تمام اعضاء جو ہمارے جسم کے اندر کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ اس کو جو چلا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بازو کو نیچے کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں تو کتنا لچک جار ہوتا ہے کہ ایزی لئے جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے ہم اب کلائی کو پکڑتے ہیں تو کتنی سخت محسوس ہوتی ہے ہم پٹوں کو آدھ لگاتے ہیں جو اتا جسم کو آدھ لگاتے ہیں تو ہم کہیں سے جسم نرم محسوس ہوتا ہے اور کہیں سے جو سخت محسوس ہوتا ہے یہ تمام چیزیں وہ ایک خلیوں سے بنتی ہیں جو کے لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں یہ خلی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں عام آگ سے نہیں دے سکتے ان کو دیکھنے کے لئے جو ہے وہ فردبین کی ضرورت پڑتی ہے ہر خلی ایک پتلی سی جلی کے اندر لپٹا ہوا ہوتا ہے اور ہر خلی کے اندر جو ہے وہ پوری زندگی کا جو دارمدار ہے وہ اس کے اوپر جو ہے قائم ہوتا ہے یعنی ہر خلی کے اندر جو ہے وہ ایک مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ زندگی کو برگرار رکھتا ہے جس کو مادہ آیات بھی کہتے ہیں اسی خلی کے اندر ایک مرکزہ ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ پوری زندگی کا دارمدار ہوتا ہے یہ مرکزہ ہی ہوتا ہے جو خلیوں کی نسل کو بڑھاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ بڑھنے میں جو ہے وہ مدد دیتا ہے جس سے جو ہے نئے خلی بنتے رہتے ہیں اور جسم جو ہے وہ ہمارے جو بڑھ رہا ہوتا ہے وہ ان خلیوں کی بدولتی بڑھ رہا ہوتا ہے یعنی ایک خلیہ جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتا رہتا ہے جس سے جو ہے وہ ہمارا جسم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے لیکن کچھ ایسا ہمارے جسم کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے خلیے جو ہے وہ بڑھتے نہیں ہیں لیکن سائز میں جو ہے وہ بڑھے ہو جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ ہمارا دل ہو گیا ہمارا دماغ ہو گیا پپڑے ہو گئے گردے ہو گئے ایسی چیزیں ہیں جن میں خلیے تقسیم نہیں ہوتے بلکہ سائز میں بڑے ہوتے جاتے ہیں باقی جسم کے جو خلیے یا سیل ہوتے ہیں وہ جسم میں تقسیم در تقسیم ہوتے رہتے ہیں جس سے جو ہے جسم جو ہے ہمارا بڑھتا رہتا ہے یعنی قد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے دن رات چوبیس گھنٹے ہر گڑی ہر لمحہ جو ہے وہ ہمارے خلیے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اگر سو بھی رہوں یا جاگ بھی رہوں لیکن خلیے اپنا جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں خلیوں کا بننے کا عمول اور بڑھنے کا عمول جو ہے وہ جاری رہتا ہے اگر یہ خلیے جو ہے وہ کام نہ کریں تو نہ تو ہمارا جسم بڑھے گا اور نہ ہی ہم جو ہے وہ زندہ رہیں گے تو ماں کے پیٹ میں یہ بچہ جو ہے وہ سات مہینے تک جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بن جاتا ہے یعنی اس میں نے اس کے آنکھیں ناک کان ٹانگیں بازو جو ہے وہ اس کے بننا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پلکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پیدا ہونے سے دو مہینے پہلے اس پر جو ہے وہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تمام کام جو ہے وہ خلیوں کی بدل ہو دورہ ہوتا ہے عام طور پر جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ بیس سال تک ان کا قد بڑھتا ہے وہ لڑکیوں کے جو ہے وہ اٹھارہ سال تک جو ہے وہ قد بڑھتا ہے اس کے بعد ان کا قدھو نہیں بڑھتا لیکن جسم مضبوط ہوتا ہے اڈیاں ان کی مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں جسم ان کا موٹا ہونا شروع ہو سکتا ہے لیکن قدھو ان کا جو وہ بڑھ نہیں سکتا اس طرح جسم کے اندر مختلف تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں اور جیسی جوانی کے طرف قدم بڑھتے ہیں بچوں کے تو اس میں جو اے لڑکوں کے اندر جو ان کی آواز باری ہو جاتی ہے اور ان میں مختلف جنسیاتی تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں ان کی موچھے آنے لگتی ہے ان کی داڑھی آنے لگتی ہے ان کی آواز باری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح لڑکیوں کے اندر ان کی آواز میں بھی تبدیلی رنما ہو جاتی ہے اور ہم اس ادوار کو جوانی کہتے ہیں اور پھر ہمارا جسم مکمل ہونے کی طرف ہو جاتا ہے اس طرح لڑکاپن کا دور ختم ہو جاتا ہے اور جوانی کا دور شروع ہو جاتا ہے تو یہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے تو اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے اس جسم کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے لہذا آپ نے جسم کے لئے حفاظت کے لئے بہترین خوراک کا استعمال کیجئے اس جسم کو صحت مند رکھنے کے لئے اچھی خوراک کا استعمال کیجئے اچھے محول کا انتخاب کیجئے غیر ضروری ایکٹیوٹیز غیر ضروری کھانوں سے احتیاط کیجئے تاکہ آپ کا جسم صحت مند رہے